پاکستان کے سیاستدانوں کی لیگ ویڈیوز کے حوالے سے مریم نواز شریف کو اس کا زخیرہ اور جزیرہ مانا جاتا ہے وہ ایسی ویڈیوز دیکھتی بھی ہیں اور استعمال بھی کرتی ہیں مریم نواز شریف ویڈیوز کی ایک لائبریری ہیں جس قسم کی ویڈیوز وہ اپنے پاس رکھتی ہیں اللہ نہ کرے اس طرح کی ویڈیوز کبھی ہمیں اپنے پاس رکھنی پڑے یہ سب باتیں تیس مئی کو پی ٹی آئی کے خاتون رہنما کوول شوزب میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی تھی اور وہ سلسلہ اب اس مقام تک پہنچ چکا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما پرویز رشید کی بھی ایک مبینہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو مکمل طور پر اخلاقیات سے گری ہوئی ہے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے آزم سواتی کا واقعہ بھی ہوا مگر سوال جی ہے کہ یہ ویڈیوز کون لیگ کرتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ ساری کہانی اور اس کا پس منظر سمجھانے کی کوشش کریں گے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگا کھوجی ناظرین اگرامی پاکستان میں سیاستدانوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز ریلیز ہونا معمول کی بات بن چکی ہے اور ایسا لگنے لگا ہے کہ شاید مستقبل میں پاکستان کا کوئی سیاستدان اس فتنے سے نہیں بچ پائے گا لیکن چونکہ ہم سب کی اخلاقی و مذہبی تعلیم یہی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہر عزتدار کی عزت محفوظ رکھے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھے گا مریم نواز شریف جب کچھ عرصہ پہلے لندن گئیں تو شہباز گل نے میڈیا پر آ کر کہا تھا کہ یہ لندن میں ڈیپ فیک ویڈیوز ریلیس کرنے گئی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد غیر اخلاقی ویڈیوز تسلسل کے ساتھ سامنے آنے لگیں جبکہ ستمبر دوہزار اکیس میں نواز شریف اور مریم نواز شریف کے سابق ترجمان محمد زبیر عمر کی بھی ایک ایسی ہی ویڈیو لیک ہوئی تھی جولائی 2019 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں سزا سنانے والے جج عرشد ملک کی ایک مبینہ ویڈیو پریس کانفرنس میں پیش کی تھی وہ کئی مرتبہ خود بھی کہہ چکی ہیں کہ ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں جو درست وقت آنے پر سامنے لائی جائیں گی جبکہ دوسری جانب پرویز رشید کی نازیبہ ویڈیو کے متعلق صحافی اسد علی تور نے کہا ہے ٹیسٹ کروایا جا سکتا تھا وہ میں نے کروایا ہے تین منٹ ستائیس سیکنڈ پر مبنی پرویز رشید کی خاتون کے ساتھ ویڈیو کال میں خاتون والا حصہ تو جالی ہے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کہیں اور سے ریکارڈ کی ہوئی ویڈیو وہاں لگائی گئی ہے کیونکہ اس کی سائیڈوں پر سیاہ رنگ کا فریم نمائی ہے جبکہ اگر میں اپنے کیمرے سے ویڈیو کال کروں تو ایسا فریم کیوں نظر آئے گا ویڈیو کے ٹیسٹ میں مزید پتہ چلا ہے کہ بائیسویں سیکنڈ پر ویڈیو میں ایک جمپ ہے اور نینو سیکنڈ کا پوز آتا ہے ویڈیو کے شوراتی حصے میں جہاں پرویز رشید نظر آ رہے ہیں وہ اصلی ہے لیکن جب ویڈیو میں جمپ آتا ہے وہاں سے ویڈیو ایڈٹ کر کے بنائی گئی ہے اس جمپ کے بعد کی ویڈیو کسی اور کی ہے اور اس میں پرویز رشید کا چہرہ بھی نہیں ہے وہ ایک مقصود جگہ پر فوکس کی ہوئی ویڈیو ہے جس میں ایک مقصود حصہ دکھایا جا رہا ہے جونکہ دونوں ویڈیو اس کے اردگرد کا ماحول اور دونوں اشخاص کا لباس ایک جیسا ہے اس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ نون لیگی رہنوما پرویز رشید ہی ہیں عام آدمی کو یہ سمجھنے میں شاید دکت ہوگی لیکن میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بائیس میں سے تیسویں سیکنڈ پر آتے ہی آسانی سے پکڑ سکتے ہیں کہ ویڈیو جالی ہے پرویز رشید ساٹھ کی دہائی سے ہی عامریت کے خلاف جد و جہد کرنے والے سیاستان ہیں اور انہیں جیل بکاٹی ہے جنرل پرویز مشرف نے ان کے ساتھ زیادتی کی انتہا کر دی تھی ان کو گرفتار کرنے کے بعد بدترین مار پیٹ کا نشانہ بنایا گیا پرویز رشید ہمیشہ سے ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناپسندیدہ شخصیت رہے ہیں اور پھر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایسے رہنماوی ہیں جن کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے رہے ہیں مگر اب ان کی یہ ویڈیوز سامنے آنے کے بعد ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ آخر کب اور کیسے بند ہوگا اور اس کو چلانے والا سب سے بڑا کردار کون ہے آپ کے نزدیک یہ فیک ویڈیوز کون سب سے زیادہ ریلیس کرنے میں ملاویس ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا